ہیلو گائز آپ کا چیتی لال فائنینشل سرویسز میں پھر سے سواگت ہے کیپ انیویشنگ کیپ گروئنگ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو آنے والی نوٹیفکیسنز کے بارے میں بھی پتا لگتا رہے گا تو ابھی ہم فیلال بات کرنے والے ادانی پاور اور ٹاٹا پاور کے بارے میں تو دیکھیں اگر ہم ادانی پاور کی بات کرتے ہیں تو بہت ٹائم سے لوگ اس کے اندر فسے ہوئے ہیں اور میں نے لاشٹ ویڈیو جو بنائی تھی ادانی پاور اور ٹاٹا پاور کے بارے میں ان میں اس ویڈیو میں میں نے کلیر بتایا تھا کہ دیکھیں کہاں تک یہ شیئر موو کرے گا اور اس شیئر کے اندر ابھی کیا کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے کلیر ایک رائے دی تھی اور ایک لیول بتایا تھے اور وہ لیول بھی میں نے نائنٹی فائیو نائنٹی سکس نائنٹی سیون کے آس پاس بائے کرنے کے لیے بتایا تھے اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ اس میں آپ کو تین سے چار پرسنٹ کے آس پاس کا اچھا خاصا ریٹن مل جائے گا کیونکہ ٹریڈنگ پرپس سے آپ لینا چاہتے ہیں تو اس میں ابھی فیلال ٹریڈنگ ویو ہی لے کر چلیں اس میں اور ٹاٹا پاور کی بات رہی ٹاٹا پاور کا جو لاشٹ ٹریڈنگ سیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں لاشٹ ٹریڈنگ سیشن کی تو دیکھئے ٹاٹا پاور کا بھی لو بنا تھا اور وہاں بھی میں نے ان دونوں شیئرز میں بائے کرنے کے لیے رائے دی تھی اور جنہوں نے بائے کیا تھا تو ان کو ایک اچھا خاصا پروفٹ بھی ہوا اور ہمارے جو ویوئرز ہیں اور ہمارے جو گروپ میمبر سے ہیں ان کو بھی آج اچھا خاصا پروفٹ ہوا تو اس ویڈیو میں میں پورا آپ کو پروف کے ساتھ کتنا پروفٹ ہوا وہ سارا کچھ دکھانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں تو دیکھئے اگر ہم آج آدھانی پاور کے آج کے ٹریڈنگ سیشن کی بات کرتے ہیں تو آج جو اس کا ہائی تھا وہ ایک سو روپے پچھانوے پیسے کے آس پاس بنا اور جو لو تھا وہ اس کا نینیانوے روپے کے آس پاس بنا جبکہ اوپن نینیانوے روپے نبہ پیسے کے آس پاس ہوا ہے تو دیکھئے ایک پرسنٹ کے آس پاس شہر کے اندر تیجی تھی اور اس میں وولیومز کے کر بات کرتے ہیں تو وولیوم بھی اکیس لاکھ کے آس پاس ہوا یعنی کہ اسم لیس سے تو بھار آ چکا ہے اور جب وہ وولیوم ہے نا وہ بھی ایک اکلی نورملی چل رہا ہے اتنا ہائی وولیوم دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے وہیں اگر میں دیکھئے لاسٹ ٹو لاسٹ ٹریڈنگ سیشن کی بات کرتا ہوں تو وہاں اس میں وولیوم میں بھی ہائی کھایا تھا جب یہ نائنٹی فائیو کے آس پاس گیا تھا اور وہیں میں نے اس میں بائے کرنے کے لیے رائے بھی دی تھی کہ اس شہر کو یہاں پہ بائے کریں تین سے چار پرسنٹ کے آس پاس کا آپ کو مو مل جائے گا تو دیکھئے آج چار پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ کے آس پاس پہ اس شہر کے اندر جو پروفٹ ہے وہ بک کیا ہے کیونکہ دیکھئے مارکٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح سے ہو چکی ہے یا اس طرح سے چل رہی ہے مارکٹ کیونکہ جو اومکرون کا ڈر ہے اس کا جو خطرہ ابھی مارکٹ کے اندر بنا ہوا ہے اگر ہم گلوبلی بات کرتے ہیں تو گلوبلی جو مارکٹ ہے وہ بلکل گھری ہوئی ہے لیکن انڈیا کے بجار میں پھر بھی تھوڑی بہت صداحر دیکھا جا رہا ہے لیکن اس بجار میں بھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو ہماری پوجیشنس ہے جس بھی طرح کا کوئی پروفٹ نکل کر کے آ رہا ہے تو وہ ہمیں بک کرنا چاہیے آگے بات کرتا ہوں اس کے چارٹ کی تو دیکھیں جیسے آپ کو اس سکرن پر دیکھ پا رہا ہے جو چارٹ ہے اس کا ایم ای سی ڈی ہے جو ٹویلل ٹونٹی سکس اور نائن پر جو ایم ای سی ڈی لگا کے رکھی ہوئی ہے تو دیکھیں یہاں سے جو چارٹ ہے دیرے دیرے پوزیٹیو ہونا ہی سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک سو ایک ایک سو تین ایک سو ایک سے لے کر کے ایک سو پانچ تک کی جو لیول سے وہ آپ کو مل جائے گی یعنی چار پانچ پرسینٹ کا جو موو ہے اب بھی اس میں باقی ہے اب بات آتی ہے ٹاٹا پاور کی تو دیکھیں جو ٹاٹا پاور کا آج کا ہائی بنا تھا وہ دو سو اٹھارہ روپے ستر پیسے کے آس پاس آج کا ہائی بنایا تھا جو اس کا لو تھا دو سو تہرہ روپے تیس پیسے کے آس پاس تھا جبکہ یہ جو کلاس ٹریڈنگ سیشن بھی ٹریڈ کر رہا تھا دو سو گیارہ روپے کے آس پاس اس نے لو بھی بنایا تھا اگر وولیمز کی بات کرتے ہیں تو آج کے سیشن میں جو اس میں وولیم دیکھنے کو ملائے وہ لگ بگ لگ بگ دو کروڑ سولہ لاکھ کے آس پاس بہت ہی ہیوی وولیم دیکھنے کو ملائے اگر ہم کل کے ٹریڈنگ سیشن کی بات کرتے ہیں اور آج کے ٹریڈنگ سیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ شیر پانچ پرسنٹ کے آس پاس موگ کر چکا ہے کل سے اور آز تک اور دیکھیں اس کے اندر جو نیوز آئے تھی وہ یہ کی ابھی تک دلی دلی کے اندر دلی انسی آر کے اندر جو ٹاٹا پاور ہے چودہ سو آپ صحیح سن رہے ہیں چودہ سو الیکٹرک اسٹیشن لگا چکے ہیں چارجنگ اسٹیشن لگا چکے ہیں وہ رننگ میں آ چکے ہیں تو دیکھیں یہ ایک بہتی بڑا قدم ہے ٹاٹا پاور ٹاٹا پاور نے ہی جو یہ سیگمنٹ ہے الیکٹرک پاور سٹیشن لگانے کا سب سے پہلے انہوں نے ہی اس ریس میں حصہ لیا تھا اس کے چارٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں چارٹ فلال پوزیٹیو ہے لیکن وہی بات ہے یہ جو مارکٹ ہے تھوڑی درکی مارکٹ ہے اس میں جو آپ کو ملے جیس طرح کا جو پروفٹ ہے وہ لے کر کے نکلتا رہنا چاہیے زیادہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے اب میں بات کرتا ہوں پروف کی تو دیکھیں جیسے آپ کو اس سکن پر دیکھ پا رہا ہے کیونکہ جو پورا ایک فوٹو لیا ہوا ہے وارٹس اپ گروپ کا تو سب سے اوپر تو آپ کو چوبیس سو روپے کے آس پاس کا پروفٹ دیکھ رہا ہوگا تو سب سے اوپر جو چوبیس سو روپے کا جو پروفٹ ہے وہ میرے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے چوبیس سو روپے کا جو پروفٹ ہے وہ آئی آر سی ٹی سی میں بک کیا ہے اور نیچے چھپن سو روپے کا جو پروفٹ ہے وہ ٹاٹا پاور میں بک کیا ہے آج کیونکہ ہم نے یہ شیر دیا تھا اور اس کے اوپر ریکمینڈیشن بھی دی تھی اور بتایا تھا کہ جو موو ہے وہ کہاں تک آنے والا کس طرح کا یہ جو موو دے گئے شیر کیونکہ جو شیر ہے وہ اپنا بیس بنا چکا تھا ایک سو گیارہ دس گیارہ کے آس پاس اور وہاں سے اٹھنے کے لیے تیار تھا اور جیسے مارکٹ اٹھی تو شیر بھی وہاں سے بھاگا ہے اور شیر نے بھی ایک اچھا خاصا موو دیا ہے تو دیکھیں اس طرح کی بہے والی جو مارکٹ ہے اس میں آپ کو چار سے پانچ پرسنٹ کے آس پاس کا ریٹن مل جائے تو وہ دیکھیں بہتی بڑی بات ہوتی ہے اچھے شیر میں آپ نویش کیجئے آپ کو چار سے پانچ پرسنٹ کے آس پاس کا ریٹن ملے گا اور ساتھی آپ کا جو اماؤنٹ ہے اگر مانکے چلو اچھے شیر میں لگاتے اور اچھے لیولز پر لگاتے تو اس اماؤنٹ کا آپ کا فریج ہونے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے یعنی کی مانکے چلو ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ آپ شیر لے کے بیٹھ جائیں اور اس کے اندر فضائیں تو دیکھیں اس طرح کی جو سٹریٹیج ہے مارکٹ کے اندر اپنا ہی جا سکتی ہے تو اسی طرح کے جو شیرز ہیں ان کو پانے کے لیے آپ ہمارے وارس اپ گروپ سے بھی جڑ سکتے ہیں ہم وہاں پر بھی جو شیرز ہیں وہ بائے کرنے کے لیے دیتے ہیں اور ساتھی اگر آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن بوکس کے اندر دیا گیا ہے تو اسی طرح کی ٹاپ پکس کو پانے کے لیے آپ ہمارے وارس اپ گروپ سے جڑیے اور چینل پہ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار وزٹ کریں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جڑو کریں کیونکہ ہم اپنے چینل پہ بھی شیر دیتے ہیں اور ان کے لیولز دیتے ہیں جس سے جو بائے کرتے ہیں تو ان کو ایک اچھا کاسا رسک فری پروفٹ نکل کر کے آدھا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں جڑو بتائیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریں آگے ایک نئی ویڈیو اور آنے والی ہے اس کو بھی جرور دیکھیں اس میں بہت ہی انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے ویڈیو دکھنے کے لیے اور ہمارے چاہ جڑے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز